بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج میں آپ لوگوں کو بہتی ایزی بہتی ٹیسٹی گھر کے مسالوں سے بنانے والی چپلی کباب کی ریسپی دکھا رہے ہوئی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کیوں تھی میں نے ون پاؤنڈ بیف کی کیما لی تھی اجوائن میں نے ون ٹی سپونڈ کٹی بھی دالی انار دانا ہاف ٹی سپونڈ زراب کریش کر کے وہ بھی دال دی اس پہ میں زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون دال رہی ہوں اور میں اس پہ دالوں گی گھرم مسالہ 1 ٹی سپون اس پہ میں دالوں گی دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ہم دالیں گے سب بھونی ہوئی ہے اور چلی فلیک یہ 1 ٹی سپون سالٹ دال رہی ہوں ہم حلدی دال رہی ہوں کوٹر ٹی سپون اور سالٹ ہم دال رہی ہیں 1 ٹی سپون اور اس پہ ہم دالیں گے جنجر پیس 1 ٹی سپون گارلک پیس 1 ٹی سپون ڈالیں گے اور مجھے ڈالنی ہے اس میں ایک ایک بھی ڈالنی ہے دیکھیں اس کو مکس کرلیں آپ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کون فلاور کون فلاور میں نے کورٹر کپ ڈالی اس میں کون فلاور کورٹر کپ ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ایک انڈے بھی ڈالوں گی ڈال کے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے دیکھیں بہت اچھی طرح سے آپ مکس کریں کرنے کے بعد آپ ایک ہینڈ فول مطلب بنچ کٹی ہوئی ہرا دنیا ایک ون ہینڈ فول یہ ہم ڈالیں گے اور ون اونین کو بلکل چھوٹی چھوٹی کیوب میں کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں ڈال دی اور اس میں ٹومیٹو بھی ایک چھوٹی چھوٹی کٹ کر کے اس کی پانی نہ ڈالیں ذرا سا جو پانی کٹ کرنے کے بعد نکلتے ہو تھوڑ کر دیں ہری میں چار عدد باریک کٹی ہوئی ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ون آورز کے لیے آپ رکھ دیں مسالہ اچھی طرح چر جائیں گے پھر اس کے بعد آپ گول گول سی اس طرح سے کر کے آپ اس کو فرائی کریں اتنی مزے کی ہوتی ہے آپ اس کو اس طرح سے سوف کریں انجوائی کریں اللہ